بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ کے یومِ آزادی پر منقض ہونے والی امن پریڈ میں اندھا دن فائرنگ کر کے چھے افراد کو ہلاک اور چھبیس کو زخمی کرنے والے مسلح نوجوان کو پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا امریکہ کے یومِ آزادی پر ہونے والی ایک امن پریڈ میں مسلح شخص نے اندھا دن فائرنگ کر دی فائرنگ میں چھے افراد ہلاک اور چھبیس زخمی ہو گئے ملزم نے ایک امارت کی چھت سے ریلی کے شرقہ پر گولیاں برسائیں اور پھر کار میں بیٹھ کر فرار ہو گیا ہائی لینڈ پارک پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ طویل تعاقب کے بعد کار سوار مشتبہ ملزم کو عراست میں لے لیا گیا اس کی شناخت بائیس سالہ رابرٹ کرائیموں کے نام سے ہوئی ہے ملزم سے اسلحہ بھی برامت ہوا جو ممکنہ طور پر آلہ ایک قتل ہو سکتا ہے تاہم ابھی فرانزک رپورٹ کا انتظار ہے مشتبہ ملزم کے حوالے سے زیادہ معلومات فرام نہیں کی گئیں پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تفتیشی عمل جاری ہے تاہال ملزم کی جانب سے فائرنگ کی وجہ کبھی تیین نہیں ہو سکا امن پریٹ پر فائرنگ کے ساتھ امریکہ کے یوم آزادی پر مختلف ریاستوں میں فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے جن میں کم سے کم بارہ افراد مارے گئے جبکہ ساٹھ سے زائد زخمی زخمیوں میں سے نو کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے واضح رہے کہ گزشتہ برس بھی امریکی یوم آزادی پر فائرنگ کے مختلف واقعات میں نو افراد حلاق اور درجن و زخمی ہو گئے تھے جبکہ رما برس فائرنگ کے مختلف واقعات میں علاق ہونے والوں کی تعداد سو سے تجاوز کر گئی ہے